مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اگلی بات پر ایمان لانا پڑے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ بنایا اس کے لیے دوبارہ بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے اور وہ بنائے گا دوبارہ اصل تو یہ پھٹا ہے ہمارا کیونکہ آپ نے اگر مان بھی لیا کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور دوبارہ زندگی کے آپ اگر قائل نہیں ہیں تو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کرو گے کیا آپ بولے کے مرکے مٹی ہوگے ختم ہو گیا تو خدا کی ایمان کے چلو یا نامان کے چلو دونوں کا انجام کیا ہو جائے گا سیم انجام دونوں کا جب سیم ہے تو عبادت کر لی ٹھیک ہے نہیں کری تو بھی ٹھیک ہے ماں کی قدموں میں جنت تلاش کر لی ٹھیک ہے نہیں تلاش کی تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ جنت ہے تو کچھ بھی نہیں ایک ڈائلوگ ہے کہ اممہ کی قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہوں لیکن جس کو جنت پر یقین ہے نا وہ اممہ کی قدموں میں سچی مچی کی جنت تلاش کرے گا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے وہ اببہ کے پیشانی میں سچی مچی کی جنت تلاش کرے گا وہ برداشت کرے گا اببہ کی تو قرآن اگلے سٹیپ کو بیان کرتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا میں اکثر ایک سورہ یاسین کا واقعہ بیان کرتا ہوں بہت دنوں کے بیان نہیں کیا ایک مچھرک ایک قرآنی بوسیدہ ہڈی نبی کی خدمت ملے کے آیا تنس کرنے کے لئے مزاک اڑانے کے لئے آج یہ لیبرل لوگ بھی بہت مزاک اڑاتے ہیں مولویوں کا کوئی خاتون نے جنت کا مزاک اڑایا تھا میں نے اس پر کلپ ریکارڈ کروایا تو بڑا وائلل ہوا اللہ کا بڑا فضل ہو گیا اس کا اتنا فائدہ ہوا بعض چیزیں ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا بعض چیزیں بقاعدہ میں تمیز سے ٹوپی پگڑی سیٹ کر کے کیمرہ سامنے رکھ کے تمیز سے ریکارڈ کر آتا تو وہ نہیں چل رہی ہوتی حالکہ میں ان کو سمجھ رہا ہوتا ہوں بڑی ویلیو ہے ان کی اور بہت ہٹوں کی نہیں چل رہی ہوتی لیکن بعض دفعہ ہم چلتے پھر تیک بات کر دیتے ہیں ایسی وائرل ہوتی ہے اور اس کے اتنے فائدے ہوتے ہیں لوگوں کے ایمان بچ جاتے ہیں لوگ مل رہے ہوتے ہیں حضرت وہ کلپ آپ کا تھا ورنہ میں مرتد ہو چکا ہوتا میں کافر ہو چکا ہوتا میں آج مسلمان ہوں اس کلپ کی وجہ سے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اس کی سہلاب زدگان کی مدد کے لیے جب میں گیا نا تو ہمارا ارادہ تھا پروپر طریقے سے ہم فلا جگہ جا کے ویلوگ بنائیں گے وہاں جا کے بنائیں گے وہ سارے ویلوگ نہیں چلے جو ویلوگ ہم نے ایسے ہی بنا دیا نا جس کا ہمارا بنانے گئے وہ پانی میں جو میں گاڑی اتار رہا تھا اس میں ہمارا کوئی ارادہ خاص نہیں تھا کہ یہ ویلوگ بنائیں گے ہم وہ گاڑی بھی ہم نے خطرناک راستے پہ اتار دی تو وہاں جا کے میں نے شوپر تقسیم کیے اس میں کوئی پروپر ہمارا پروگرام نہیں تھا تب ہی میرا ہلیہ ایسے لگ رہا تھا کہ میں خود سلاب زدگان ہوں عجیب سا ہلیہ ہو رہا تھا ویڈیو میں تو اتنا برا ہلیہ نہیں آیا لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ایسا نو یہ لوگ مجھے چاول کھلانا شروع کر دیں یہاں پہ ایسی میری حالت ہو رہی لیکن وہ دو تین ملین تک چلا گیا وہ اس سے لوگوں کو بڑی موٹیویشن ملی حالانکہ علاقہ بھی ایسے ہی تھا بہت بہت ہی قسم پرسی کے حالات تھے لوگوں کے لیکن میں نے کہا دیکھو ہمیں نہیں پتا ہوتا کونسی بات کس وقت اثر کر جائے وہاں تو میں ویسی میں تو آواز لگانے لگا تھا آبی لے لوگ گرم ہے ایسے آواز لگا ریڈی میری جیسے آواز لگا رہے ہو مستی میں آیا باتا میں چاول بات رہا تھا نا وہاں بیٹھ گئے تو وہ ویڈیو بنا دی وہ ایسی وائرل ہوئی ہے تو ایسی میں نے وہ ایک لیبرل سی خاتون ہے ایک مولویس کے ساتھ ان کا انٹرویو چل رہا تھا وہ ہوروں کا مزاک اڑا رہی تھی ہوروں کا مزاک اڑا رہی تھی مرد کو اتنی ہوریں ملیں گی یہ عورت کو کیا ملے گا تو مولوی بچارے شریف آدمی تھے وہ اس کی اسٹائل میں جواب دے رہے ہیں کہ ایکچولی یوں یوں اصل میں آپ جب جنت میں جائیں گی تو آپ کو وہاں ایک شریف انسان ملے گا تو وہ مزاک اڑا رہی تھی نا تو جو اس طرح سے اس نے مزاک اڑایا ان مولانا صاحب کا وہ مولانا صاحب بھی بچارے وہ تو اپنی لحاظ سے صحیح جواب دے رہے تھے لیکن نیچے میں نے لوگوں کے کمیٹ دیکھے زیادہ تر اسی عورت کے حق میں یعنی جو لبرت لوگ ہیں نا بڑے متاثر ہو رہے تھے تو میں نے یہاں یہ واقعہ بیان کر کے اس کا جواب ریکارڈ کروا ہے اس خاتون کا تو میں نے کوئی اس نیئے سے نہیں کہ اس پر پروپر کلپ بنے پھر مارکیٹ میں چلے وہ ایسے ہی ہم نے بات کر لی وہ اتنے مضبوط دلائل ہو گئے اور ایسا چلا ہے وہ کہ مجھے سفر کے دوران لوگ ملے ہیں کہ یار ہم نے وہ کلپ سنا ہے ہمارے کانسپ کیلئے رو گئے ہم تو ارتداد کی طرف جا رہے تھے مرتد ہونے کی طرف جا رہے تھے ہم ایسے ایسے اس میں ہمیں اشکال کے جوابات مل گئے تو بعض دفعہ انسان بات کرتا ہے بھی میں یہ بات کس پہ کر رہا تھا سورہ یاسین کا واقعہ سنا رہا تھا بتا نہیں یہ بات کہاں سے آگئے بھی تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ لوگ مزاک اڑاتے ہیں مولویوں کا تو یہ آج کی بات نہیں یہ پرانا پیغمبروں کا بھی اسی طرح مزاک اڑائے جاتا تھا وہ کہتے تھے مرنے کے بعد زندگی ہے اپنے عمال کو درست کرو وہ کہتے تھے یار کاروبار کی بات کرو بزنس کی بات کرو صحیح ہے نا اور سیاست کی بات کرو یہ کیا موت کے بعد زندگی اور قبر کیا باتیں کر رہے ہیں تو جب نبی نے زیادہ یہ باتیں کی ہیں تو ایک مشتق نے کیا کیا ایک پرانی قبر میں کیا ہے اور سڑیوی پوسیدہ ہڈی مردے کی نہیں ہڈیاں ہوتی ہیں وہ لے کر آیا اور نبی کے سامنے لا کے کہنے لگا مَنْ يُحِي الْعِظَامَ وَهِي عَرْعْمِينَ بھلا اس جیسی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ گل شڑکیں ختم ہو جائیں گی یہ ہڈیاں جب گل شڑکیں ختم ہو جائیں گی کون کرے گا اس کو زندہ دیکھو وہ ہڈی لائے بغیر بھی یہ کام کر سکتا تھا نا کیا خیال ہے اس سے پتہ چلتا ہے باطل پوری پروپر تیاری کے ساتھ کام کرتا ہے ایک پلیننگ کے ساتھ بھرم میں لینے کے لیے سامنے والے کو سامنے والے پہ بھرم ڈالنے کے لیے تو وہ بھی بھرم ڈالنے کے لیے نا کہ ایسے میں بتاؤں گا ہڈی نظروں کے سامنے نہیں ہوگی لوگوں کے دماغ میں یہ اعتراض صحیح طرح بیٹھے گا نہیں میں وہ ہڈی کی بات کر رہا تھا تو اس نے بھی انسلٹ کی نیت سے اس مشرق نے کیا کہا وہ ویسے ہی کہہ سکتا تھا کہ بھئی پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا اس نے کہا ہڈی لے کر آؤ پھر وہ سیدھا ہڈی جو کھوکلی ہو رہی ہو نا بھر بھری تو پھر وہ لا کے جب سامنے رکھو گے آپ کے ایمان لانے والے بھی بیٹھے ہوں گے تو طبیت سے مزاق بنے گا اس کا سب لوگ ہسیں گے بلیں گے اس میں جان پڑے گی یہ دوبارہ سے انسان بن جائے گا یہ پوسیبل نہیں یہ اتنا بارک سا آدمی اس کا مقابلہ تو بروسلی سے کروائے گا یہ اتنا بارک سا آدمی اس کا مقابلہ تو کسی بڑے باڈی بلڈر سے کروائے گا تو بندہ سامنے لے آتے ہیں پھر اگلا کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا تو اس نے بھی کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ سیدھا ہڈیوں میں مردوں میں اللہ جان ڈالے گا وہ سیدھا ہڈیوں میں نہیں مردوں میں اللہ جان ڈالے گا قبروں سے مرد قیامت کے دن کھڑے ہوں گے بار بار کہتے ہیں مشرقین کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ایک دن کیا ہوا ہے مشرق نے کہا یار کوئی مردہ لا کے دکھا دو اور مردہ بھی پرانا سڑا ہوا صدیوں پرانا وہ لا کے دکھا دو اور پھر بولو اس میں جان ڈالے گی تو سب لوگ ہسیں گے سب بولیں گے واہ واہ واتو تھی یار بالکل ٹھیک کی ہے اور شرمندہ ہو کے چلے جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے اس پر لوگ یقین کرنا چھوڑ دیں گے تو اس نے چلاکی کی جا کے ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا کون ہے جو اس ہڈی میں جان ڈالے گا جبکہ یہ گل سڑکے ختم ہو گئی ہے مشرق کا خیال تھا صحابہ ہسیں گے اور مزاک اڑے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ نقلِ کفر شرمندہ ہو جائیں گے یا جواب دینے کی کوشش کریں گے ایکچولی بات اصل میں یہ ہے نہیں دیکھو پہلے سمجھو اصل میں میں نے جو کہا ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کہا جس طرح سے تم کہہ رہے ہو ایسے ہوتا ہے نا اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ نبی خاموشی اختیار کریں گے اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے کیونکہ یہ اعتراض نبی پہ نہیں ہو رہا یہ کس پہ ہو رہا ہے خدا ہمارے نبی کو درجنوں جگہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے نبی پریشان ہوتے تھے نا کہ یہ میری بات مان نہیں رہے ہیں تو ٹینشن ہوتی تھی تو اللہ نے کہا کہ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے آپ میرے سفیر ہیں یہ نئی مان کے آپ سے دشمنی تھوڑی کر رہے ہیں تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں امریکہ کا سفیر آئے اور آپ اس سفیر کے پرچے کو پھاڑ کے پھیک دیں تو سفیر ہسے گا نا کیا خیال ہے وہ لے گا اپے تو پنگا کس نے لے رہا ہے امریکہ سے لے رہا ہے میں تو جا رہا ہوں بھائی کیا خیال ہے وہ کہہ گا ٹھیک ہے بھائی ہم تو اگلی فلائٹ سے جا رہے ہیں آپ کو نہیں تجھے جانے نہیں دوں گا وہ کہہ گا جب امریکہ کا دوسرا سفیر آئے گا تیرا باپ بھی جانے دے گا وہ تھوڑی وہ ٹینچن لے گا تو اللہ بھی بار بار نبی کو کہتے تھے کہ آپ کیوں ٹینچن لے رہی ہیں تو نیچرل ہے نا انسان کی جب مخالفت ہوتی ہے ٹینچن ہوتی ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں درجن ہو جگہ ہے کہ آپ کس بات کی ٹینچن لے رہے ہیں یہ آپ سے دشمنی کر کے آپ سے تھوڑی کرنے ہیں یہ مجھ سے دشمنی کرنے ہیں تو نبی پہ آکے اس نے مشرک نے اعتراض کیا اور کہا اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا نبی خاموش رہے قرآن میں سورہ یاسین کا آخری رکو نازل ہو گیا سورہ یاسین آج کل مردوں پر پڑھنے کے علاوہ کوئی کام رہا نہیں ہے شادی نہیں ہو رہی اتنی دفعہ سورہ یاسین اور یہ والا کام نہیں ہو رہا اتنی دفعہ سورہ یاسین ہماری تو سورہ یاسین پڑھے بغیر اتنی دفعہ شادی ہو گئی یہ نہیں کہ ہم سورہ یاسین پڑھتے نہیں ہیں پڑھتے ہیں لیکن شادی کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں ثواب کے لئے پڑھتے ہیں الحمدللہ اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو سورہ یاسین میں کیا لکھا ہے تفسیر کے لیکٹر جو ہمارے سپیچز پہ ہیں وہ سنا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ شدید سردی میں آپ کے پسینے نکلنا شروع ہو جاتے تھے ایک صحابی کی ران نبی کی ران کے نیچے تھی ایک آیت کا ایک ٹکڑا نازل ہوا ہے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اتنی بوجھل ہو گئی مجھے لگا کہ میری ران چٹخ کے ٹوٹ جائے گی صحابر ہیں تو یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی پھر آپ اپنی ان کیفیات سے باہر نکلتے تو آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے پھر بہت تیز تیز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ بھول نہ جائیں پھر سور قیامہ میں آیتیں نازل ہوئیں کہ سور طوحہ میں آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں ہم نے اس کو نازل کیا حفاظت بھی ہم کریں گے اور آپ کی زبان سے نکلوائیں گے بھی ہم اس کو یعنی آپ جلد بازی نہ کریں کہ کوئی لفظ مجھ سے چھوٹنا جائے گئی تو کیا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے کیا مطلب قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک طرف ہڈی لے کر آئے دوسرے ہاتھ میں منی کا قطرہ لے کر آئے اور پھر یہ کہے کہ کون ہے جو اس کو انسان بنا سکتا ہے ہڈی تو ایک ہاتھ میں لے کر آ گیا اللہ گویا بزبان حال اسے کہہ رہے دوسرا ہاتھ کھول میں اس میں وہ مادہ رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے وہ پانی رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے کیا انسان جو اس ہڈی کو دیکھ رہا ہے کیا وہ اس پانی کو نہیں دیکھا جس سے میں نے اس کو بنایا ہے آج تو ہم اس پانی سے انسانوں کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں کوئی انسان آٹومیٹیکلی کہیں سے وجود میں آ گیا ہو اس کے سامنے پانی لے جا کے رکھیں اور بولیں کہ یہ پانی نو مہینے کے پروسس سے گزرنے کے بعد آنکھ کان ناک دل دماغ جگر گردے پھے پھڑے کلے جی ساری چیزیں اس میں بنیں گی پھر کوئی بڑا ہو کر ستار بھائی بنے گا کوئی بڑا ہو کر وسیم بھائی بنے گا کوئی بڑی ہو کر چمونی آپا بنے گی کوئی بڑے ہو کر جناب عمران خان بنے گا کوئی نواز شریف بنے گا کوئی مولانا فضر امان بنے گا کوئی جناب امریکہ کا صدر بنے گا کوئی مان لے گا اس وقت مزاق اڑانا ہے یہ بنے گا یہ وسیم بنے گا یہ ستار بنے گا یہ بادشاہ بنے گا کوئی مان لے گا ہڈی سے زیادہ ناقص وہ چیز ہے جو پانی ہے یہ تو پھر بھی ٹھوس چیز ہے یہ تو بن چکی ایک دفعہ اس کے بارے میں تو تم دیکھ چکے ہو یہ وسیم تھا جو پورے پروسیس سے گزر کے دوبارہ ہڈی میں تبدیل ہو گیا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کہتے ہیں انسان تو دیکھتا نہیں ہے تو دوسرے ہاتھ میں وہ پانی کی بوندھ ڈال کے دیکھ ہم نے تجھے اس سے بنایا اور ایسا بنایا بحث کر رہے بڑے ہو کر اور بنانے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے اور کہہ رہے بھلا اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈی سڑ کے بوسیدہ ہو جائے گی اللہ کہتے ہیں یہ تیرے اندر ایک پانی تھا ایسا کونفیڈنس کہ خدا پر اعتراض کرنا شروع کر دیئے یہ کونفیڈنس کیسے آیا اس پانی میں پیدا ہوا یہ کونفیڈنس تو پہلے اللہ نے اس کا اعتراض کا اسی کی زبان میں جواب دیا کہ تُو یہ ہڈی کو دیکھ رہے ذرا ایک ہاتھ میں اس پانی کی بوندھ ڈال کر اس کو بھی دیکھ تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا یہ الزامی جواب تھا پھر تحقیقی جواب قرآن دیتا ہے قُلْ يُحِيهَ الَّذِي اے نبی اس سے کہہ دیجئے اس ہڈی میں وہی جان ڈالے گا انشآہا اول مرہ جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا فرس ٹائم پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے اس پانی سے پہلی مرتبہ انسان بنانا بہت مشکل اس نے ماں کے پیٹ میں ایسے سوفیر انسال کر دیئے ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کی آنکھ بن رہی ہے ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کا جگر بن رہا ہے ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کے گردے بن رہے ہیں اور روٹی کو اتنی چیزیں بنا سکتا ہے وہ اور پھر بچے کو جہاں ماں کے پیٹ سے نکالا ماں روٹی کھا رہی ہے فوراں دودھ بننا شروع اور چھاتیوں میں آنا شروع بچہ کچھ بھی نہیں جانتا پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع ہو جاتا ہے وہ یہ سارا پروسس ایک پانی میں ایسی طاقت پیدا کر دی اس پانی کو دوشتوں میں ڈیوائٹ کیا کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت اتفاق سے مرد اور عورت نہیں بنتے اللہ سوال کرتا ہے کیا اس کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ یہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے تو ہڈی کی مثال دے رہا ہے تو اس پانی کو بھی تو رکھ کر لانا جس سے پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے کہہ دیجئے وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا اور وہ ہر طرح بنانا جانتا ہے تو ایک طریقوں کو دیکھ کر بے وقوف سمجھ بیٹھا کہ شاید اس کو یہی طریقہ آتا ہے اقل مند کہہ گا جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے تو اس لئے میرے بھائی آخرت پر ایمان کو مضبوط کرو ہمارا مذہب اور غیر مذہب میں جو سب سے بڑی آڑ ہے وہ کس کی ہے کہ کافر موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہیں ہم موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں ہم اس دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اس کو مسافر خانہ سمجھ آخرت کے مقابلے میں ایسا نہیں ہو کہ اپنے کاروبار کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں آخرت کے مقابلے میں اس کی دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہیں کوئی ویلیو نہیں ہے پہلے آخرت ہے بھائی تو اس لئے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ گناہوں کے خلاف بیان نہیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں گناہ گناہ بھی بڑی چیز ہے اس سے بڑی بڑی چیز یہ ہے کہ گناہ کے بعد احساس جرم ختم ہو جائے آج کتنے لوگ ہیں گناہ سے بچتے ہیں لیکن کوئی گناہ کر بھی لے تو ان کی نظر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں بس ہم نہیں بہت سے لوگ شراب نہیں پیتے لیکن کوئی پیتا بھی ہے تو کہنے پیتا ہے کچھ لوگ پیتے ہیں دیرہا ٹو ٹائپس آف لوگ لوگوں کی دو قسمیں ہیں کچھ پیتے ہیں کچھ نہیں پیتے گوڑے بھی بہت سارے ہی ہیں جو نہیں پیتے شراب تو کیا بہت نیک ہو گئے وہ کیا خیال ہے بھائی اللہ کہتا جہنم میں دھکے لوں گا کیوں یہ اللہ اس اللہ جو عظمت والا ہے اس پر یقین بھی ادا نہیں کرتا تھا اگر یہ آخرت پر ایمان رکھتا تو اللہ کو رازی کرنے کے لیے مخلوق کی بہت خدمت کرتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آج ان کو کھلاؤں گا تو کل میدان حشر میں میرے کھانے کا بھی انتظام ہوگا تو اللہ تعالی ہمارا آخرت پر ایمان مضبوط کرے اور اگر کبھی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو آخرت کے خوف کو سامنے رکھ کر جل سے جل توبہ کی توفیق دیتے ہیں وہ گناہگار جو بار بار توبہ کرتا ہو خدا کی قسم اس بے ایمان سے ہزار گناہ بہتر ہے جو گناہ سے بچتا ہو لیکن آخرت پر یقین نہ ہو اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑا جرم ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے حفاظتthinking ہے اللہ مصباح کتا ہو موسیقی